آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان دو سہیلیوں کے بارے میں جو سجل اور آہد رضا میر کی شادی میں جنہوں نے شرکت کی اور سجل کی وہ بیسٹ فرینڈز ہیں اور ان کے جو ہے ریلیشن کو تقریباً دس سال گھوزر چکے ہیں جو ایک دوسرے کے غموں اور خوشی میں شریک ہوتی ہیں اور وہ دونوں اور کوئی نہیں ہیں ہماری فیوریٹ ہم سب کی فیوریٹ آدھاکار آئیں جن کا نام ہے سب سے پہلے زارہ نور جو اہدے وفا میں بھی ابھی رانی کا کریکچر نبا رہی ہیں ان کی سمپیسٹی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہی ہر فنکشن میں سمپل رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں دوسری دوست سادی اغفار جن کی ابھی شادی ہوئی ون منت گزرا ہے لیکن ان کی ڈریسنگ سے ذرا بھی نہیں لگتا کہ وہ ابھی نیو میرک کپل ہیں سادی اغفار روزارہ نور کے ساتھ سادی اغفار کے حزبن بھی اس شادی میں شکر کی یہ تینوں دوست سجل کے بہت زیادہ قریب ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دو خورت خوشی میں شریک ہوتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سادی اغفار نے برات کے دن ساری بہن رکھی تھی اور بہت ہی لائٹ سا کلر تھا اور کوئی ہیوی جوری اور نہ ہی میک اپ تھا اور نہ ہی کپڑے ان کے ہمیشہ کی طرح وہ سمپل ہی رہی جیسا کہ اپنی شادی پر بھی زارہ نور کے یہاں بات کی جائے تو زارہ نور اپنی انرسینٹ اور خوش اخلاق گفتگو سے زیادہ پہچانی جاتی ہیں تو وہ برات بھی انہوں نے پہنا وائٹ کلر کا ڈریس جو بہت الیگنٹ لگ رہا تھا بہت خوبصورت ان پر دیکھ رہا تھا سادی اغفار ہمیشہ کی طرح سمپل رہتی ہیں اپنی شادی پر وہ بہت زیادہ سمپل کپڑے پہنے ہیں انہوں نے اور اپنی دوست کے بہت قریب ہیں یہ دونوں دوستیں اور ان کی دوستی کو تقریباً دس سال گزر چکے ہیں کوئی پریشانی ہو کوئی دکھ ہو سجل ان سے کہتی ہے اور یہ دونوں دوستیں سجل کے ساتھ شیئر کرتی ہیں زارہ نور کی شادی جب ہوئی تو سجل وہاں موجود تھی اور یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پر ڈانس پروپارمس بھی دی تھی اور جہاں تک سادیا گفار کی شادی کی بات کی جائے تو سجل وہاں پر موجود رہی ہر فنکشن میں آگے آگے تھی یہاں تک کہ جب دودھ پلائی کی رسم ہوئی تب بھی سجل نے ہی دودھ پلائی کی رسم کی سادیا گفار کی شادی پر تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دونوں یہ سب تینوں دوستیں کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک کیجئے گا سسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ بھی بیل ایک آنڈ کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ